آج سب سے بڑا سوال ہے ایک اینٹنی کے تازہ بیان کے بعد کیا کانگریس کی تازہ ہار ہار کے پیچھے ہندو تو بڑی وجہ ہے سلسلے وار ہار کے پیچھے کیا اسے وجہ مانا جا سکتا ہے سنیل جی جو چرچہ لگاتار چلی آ رہی تھی اس کے بیچ میں دھرم نرپیکشتہ کو لے کر جو سوالات کھڑے ہو رہے تھے اس پر آپ اپنی رائے اب رکھنا چاہ رہے ہیں شاہد میں آپ کو پہلے ہی تو بات بتانا چاہتا ہوں ہر پارٹی کا اپنے راسترواد ہوتا ہے کانگریس کے راسترواد میں یہ ہی فرق نہیں سوچ پایا راستر ایک ہے ہر پارٹی کا الگ راسترواد کیسا ہوا بات سنیے نا بات سنیے دیکھیں ہماری راسترواد کا جو بیسک کونسپٹ ہے بیسک جو پنچ لائن آپ جسے ہاں مان سکتے ہو وہ ہے یونٹی ڈائیورسٹی بھی تا ہم یہ بات بلکل نہیں مانتے کہ دیش کسی ایک دھرم کے آدھار پر وہ سیمنٹنگ فورس ہو سکتا ہے کرو بھی ہوا ہے اگر دھرم یہ اگر دیش کو روکنے کے لیے اگر ایک سیمنٹنگ فورس ہوتا تو پوری پاکستان اور پسچو پاکستان دو حسو میں نہیں بڑھتے آگر دھرم اگر ایک دیش کو جوڑے رکھنے کے لیے اگر امرٹن چیز ہوتی تو پاکستان اور افغانستان دو ملک نہیں ہوتے پاکستان مجھا ہی اتیاز پر مجھے کانگریس کی نیتیوں پر بات بتائیے میں کانگریس کی نیتی ایک ہے کانگریس کی نیتی ایک ہے کہ دھرم کسی دیش کو روکنے کے لیے جوڑنے کے لیے سیمنٹنگ فورس نہیں ہوتے تو پھر ایک اینٹی نکی ہو آپ کی پارٹی سے الگ جا کر بات کرتے ہیں میری بات سنیے میں آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویبن نتا میں ایک تھا یونٹین ڈائیورسٹی جو دیش کا مول منتر اس دیش کے راشتروات کا اس کو آگاد اور اس کو اس دنگ جب پریجنٹ کیا جارہا پسلے کچھ سالوں سے کہ ویبن نتا آپ پاندے اس منچ پر بھروسہ قائم کرنے میں کانگریس ناکامیاب رہی ہے جس کا اشارہ کہا ہے کہیں نہیں میری بات سنیے اگر میں اس کو سوکار بھی کروں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ کہیں نے کہیں ہم بی جے پی کے دوش پرچار کا شکار ہوئے ہیں انہیں سندھے ہم دوش پرچار کا شکار ہوئے میں آنیل جی آپ سے جانا چاہوں گا دوش پرچار ہے یہ ابھی بھی کانگریس کے دمیتر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی یہ درگتی ہونے کا کارن کیا ہے بار بار ہر چیز کے اندر بی جے پی آر ایس ایس اگر کوئی بھی درگتنا ہے کوئی بھی ان کے ہانی ہے نقصان ہے تو اس کا کارن بی جے پی ہے ان کو میرے کو یہ سمجھ میاں رہا یہ اپنے نیترتو کے اور کیوں نہیں جہاں کرے ہیں جس نے دیش کی جنتہ کو آکرشت نہیں کر پائی جو جو نیترتو اس کی اور دیکھنا چاہیے ان کی جو نیتیاں تھی ان کی اور دیکھنا چاہیے جس دیش کے اندر پسلے دس سال میں جتنے بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں جتنے بسٹا چار کے آروب یہاں لگے ہیں چاہے کولگیٹ کانڈ ہو چاہے ٹو جی کانڈ ہو ان چیزوں کے اور ابھی میں بھی نہیں دیکھ رہی ہیں ہار کا کارن بھی بھی ہے ہر چیز میں بھی بھی ہے میرے کو اس دل کو یہ بولنے کا حق ہی نہیں ہے جس دل کے راشتری ادھیکش کو پورے ٹی وی چینل سے رشپت لیتے بھی دیکھا ہے وہ لوگ آج رشپت کی بات ہمیں کہہ رہے ہیں جو جو شہیدوں کے کفن میں جو شہیدوں کے کفن میں جو شہیدوں کے کفن میں 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 یہ کہا رہا ہوں بات کر رہے ہیں جو شہیدوں کے کفن کے اندر کامیشن کھا جاتے ہیں ان کو اس بات کا نیتک ادھیکار ہی نہیں ہے آپ کو اس بات کا نیتک ادھیکار نہیں ہے انٹونیزاں کی مجبوری یہ ہے انٹونیزاں کو بولنا پڑ رہا ہے کہ کون نے سب یہ اسپٹی کر رہی ہے ہمارے دلوں میں اس مودے سے جس طرح سے پٹری سے اتر رہے ہیں میرے کو یہ بات بڑا سوال کھڑا کر رہے ہیں یہ دیکھئے سیدھی سی بات یہ ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں جب کوئی آدمی کے پاس میں شکشہ نہیں ہو نوکری نہیں ہو سورکشہ نہیں ہو دارو پیے گا بھانگ کھائے گا پرنو گرافک دیکھے گا ٹیو پہ بیٹھے گا غلط کام کرے گا وہ کرے گا اور مہر کو جہاں تک میرا کسی بھی دیش کا بھلا کسی بھی دھرم نے نہیں کیا آپ کو دھیان ہے کہ کیتھرین ڈبلڈی نے تین ہزار لوگوں کو جلا دیا تھا ہندو پائٹی اگر یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم یہ افیم کھلا کر کے دیش کو بچا لیں گے آپ جیت رہیں بہت اچھی بات آپ کو مبارک ہو پر مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو بھارت میں بھارت ہے جس میں کشمیر بھی ہے نورت اس بھی ہے کیرلا بھی ہے گجرات بھی ہے راجستان بھی ہے یہ شرف مین لینڈ انڈیا نہیں ہے یہ یہ ابھی ان کے سمجھ میں آنا چاہیے چلیے آپ سب پورے بھارت کو آپ ہندو بنا لیجیے پھر بھی دلیت تو رہے گا جگڑا تو رہے گا اس لیے میں یہ چیتامنی دینا چاہتا ہوں ہندو پارٹی کو کہ یہ آپ کا رستہ صحیح نہیں ہے اور یہ بلکہ اے راشتریتہ میں آ جائے گا چاہے کانگریس بھی ہو چاہے بی جے پی بھی دو نو بھئی دیکھیں کانگریس کا تو راستوات دو نو ڈیفائن کر دیا کہ کانگریس کا راستوات بھی بھنیتا ہے کہ آپ پھر اسی پر آگے میں کشن جی کو سننا چاہوں گا سنی جی میں روکنا چاہوں گا آپ کو کشن جی امرسط ابو روڑ سے ہے کشن جی آجی سر بتائی سر آسر میں ان سے بی جے بی والے سے پوچھنا موڈی جی نے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جس میں جاتیاں دھرم یہ سب چیاں ٹوٹ کر کے اور موڈی جی کو ووٹ ملا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ بلکل نوٹ کریں کہ اس کے اندر کسی بھی چھتر بعد آپ یو پی میں سو سکتے ہیں بہتر سیٹیں جیتنا بجے پی کا اگر سامپردائی کا ٹھپا سوال وہ بھی کرنا پڑے گا کہ کیسے بیہار میں بھاگلپور سے شانواز حسین ہار گئے میں یہ یہی کر رہا ہوں کہ اس بار پہلی بار سامپردائی تا جاتیواد چھتری تا ٹوٹی ہے یہ سب چیئے ٹوٹی ہے شانواز حسین کی ہار پر بولیں گے ایسا میں میں اس میں نہیں بول رہا ہوں میں جو یہ پرشن پوچھ ریاں سے بتا رہا ہوں کہ یہ سب جگہ آج ہندوستان کے اندر پہلی بار ایسا لوگوں کو ایک عاشق کرنے دکھ رہی ہے گزرات میں کتے مسلمانوں کو ٹکڑ دی گزرات کے ایلکسن کے اندر ایم پی میں کتنے میں گئی اگر ان کا اگر ڈبل اپنگ یا گوڑ گوڑن ہے جتا ہے ایفیکٹی ہوتا تو کبھی آپ دھرمانترین کی بات کرتے ہیں کبھی آپ لف جہاد کی بات کرتے ہیں کبھی آپ گوہتیا کی بات کرتے ہیں کبھی آپ رام مندل کی بات کرتے ہیں دھرمانترین کا ذکر کر رہا ہے جاکر صاحب کیا کانگریس نے دھرمانترین موجودہ سنسد ستر میں پورجور طریقے سے اٹھایا جس طرح سے کانگریس اٹھا سکتی تھی کانگریس سرکار کانگریس کی جب سرکار تھی اس سماعہ انہوں نے راجیوں کو کہا تھا کہ ابھی بھی جو جو راجیوں میں کانگریس ہے وہ دھرمانترین کو لے کے کانون بنائے کیونکہ دھرمانترین کو لے کے کانون جو بنائے جائے گا وہ جبردستی درم پریورتن کے ورود ہوگا نہیں کی جو ویچار دھارہ کے آدھار پر دھرمانترین موجودہ سنسد ستر میں جس طرح سے یہ مسئلہ کیونکہ خاص طور پر یو پی کا ذکر ہوا جس طرح سے آگرہ کا ذکر ہوا وہ مسئلہ جو اٹھایا گیا اس کے جو شروعات رہی اس کے بعد کے انجام تک مسئلہ پہنچا اس میں کانگریس کی بھومی کا پرمکتہ سے رہی آپ کو لگتا ہے ایسا کانگریس کی بھومی کا رہی لیکن پرمکتہ سے وہ بات یہی کہنا چاروں میں کی جو دھرمانترین آپ کو لگتا ہے کانگریس نے اس بات کو ٹھیک سے رکھا سنسد میں میں صاحب بات کو یہ ایک ہی مددہ تھا سادیو کا بیان ساکشی مہاراز کا بیان یوگی آدیتھنات کا habitual بیان یہ ایسے چیزیں تھیں جو کی پارلیمنٹ میں کانگریس نے اٹھائی اور موڈی جی بھلی مینہارٹن میں بڑا باشن دے دیں چاہے وہ جمہوں میں دے دیں چاہے اور کہیں دے دیں پر وہ کسی پترکار کو اور کسی پڑھے لکھے آدمی کو فیس نہیں کر سکتے وہ دو چار انٹرویو آپ نے سونے ہوں گے کہ آپ کی ویجی ترویدی کو ہوا جائے سے نیچے اتار دیا ہے نا سردیسائی کو جو کر دیا اور کرن تھاپر کے شو کے اندر جو ہے وہ شاید پانچ منٹ میں پانی پی کے نیچے اترنا پڑا ان کو سچائی فیس نہیں کر سکتے جو ہے یہ گوبارہ گوبارے میں میں ہوا بھری ہوئے اگر یہ خوش ہوتے ہوں کرشمس کے گوباروں میں اگر یہ خوش ہوتے ہوں بہت اچھی بات ابھی تک تو ہمیں پانی بیزلی جوزپور سے ہمارے ساتھ بھلیں بتائی سی پی صاحب نمسکار نمسکار سب سے پہلے میں آپ کو دنیوار دینا چاہوں گا اچھا مدہ اٹھائے آپ نے آج شکریہ سر اور سر میں کانگریس کی نیتاوت پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھائیت کے پورو پدان منتری منموز سے کچھ نہیں بولتے ہیں اور صرف اتنا بولتے ہیں کبھی کبھی کہ پراکتک سنسانوں میں مویلہ حق مسلمانوں کا ہے اور چناو کے سمیں سونیا گاندی کا جا کر امام بخاری شیر ملنا اور بھی کانگریس نیتا آج جیسے بھی ہیں ان کے بڑھولے بیان ان سے تو کانگریس کی ہندی تو چھوئی کھونا واجب ہے اور یہ ہندو راشتہ ہے یہ کلٹا اور آرہ اپاپ پر لگا ہے ایک درم بشش کے ساتھ جڑاو والی بات ہے چلی بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد جب لوٹیں گے چرچہ کو آخری دور میں ہم رکھیں گے اور کوشش کریں گے انجام تک پہنچے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اگر آج یہ بات ہوئی ہے تو پھر اس کا آخر سیرہ آخری کونہ کہاں تک جاتا ہے بنے رہی ہے بک فائٹ میں کچھ انٹی ووٹ بھی بی جے پی کے اندر گیا ہے ویروہد میں اس لئے بی جے پی کی سرکار بنی ہے ورنہ کانگریس پارٹی سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے ایسا کا بھی جاتا ہے کہ مسلم ہیں وہ کیا ہے ووٹ بینک ہے ان کے کانگریسیوں کا آپ کو سردھان کرنا چاہتے ہیں یہ دیش آگے بڑے گا آپ کو سردھان کرنا چاہتے ہیں یہ دیش آگے بڑے گا آج ہمارا سوال اس چرچہ میں آپ سے تھا کیا کانگریس کی چناوی ہار کے پیچھے ہندوتوہ بڑا مددہ ہے اور اب تک جو رائے ہمارے سامنے آئی ہیں اس رائے کے مطابق ساٹھ پیس بھی درچک مانتے ہیں کہ ہندوتوہ کے کارن کانگریس پیچھری چالیس پیس بھی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں آج کی چرچہ کے آخری دو کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویجینگر سے سیتہ رام جی اور آبو روڑ سے چھوگا رام جی سیتہ رام جی پہلے آپ کے پاس آتے ہیں بتائیے سیتہ رام جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کالر ڈسکنیکٹ ہوگئے چھوگا رام جی چھوگا رام جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے دونوں کالر ڈسکنیکٹ ہوگئے لیکن سوال لگاتار برقرار ہے اب جو درشکوں کی رائے آئی ہے اس پر بات کرنا شروع کریں گے اور میں شروعات کرنا چاہوں گا جو درشکوں کی رائے ہیں مانتے ہیں کہ ہندوتو کے قارن پچھڑے آپ اس بات سے ڈائیوٹ ہو رہے تھے شروعات میں لیکن درشک آپ کو نہیں کرنے دیں گے میں ہندوتو کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں میجورٹی ہندوستان کے اندر ہندو ہے اگر ہندوتو کی بات پہ آ رہے ہیں ہے تو ہندو اگر اس آدھار پہ اگر ووٹوں کی راج نیتی میں کہنا ہوں کانگریس نے توسٹی کرن کی راج نیتی کی تو توسٹی کرن کی راج نیتی آپ یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑے طبقے کو آپ نے پکڑ لیا اور اس راستے سے ڈلی کا سفر آپ نے طے کیا ہم نے کسی طبقے کو نہیں پکڑا ہم نے ہندوستان کی جنتا ووٹر جنتا جناردن کو پکڑا اور اس میں جو میجورٹی ووٹ ہم کو ملا اس سے ہم نے سرکار بنائی اور اس میں کہیں دورائی نہیں ہے کہ اگر میجورٹی ہندووں کی ہے تو ووٹ ہندووں کا جاتا ملا ہے اس میں کہاں ہندو ہم میکر کانگریس ہندو تو کیوں رہا رہی ہے میں اسی بات کو لے کر آپ کے پاس میں آتا ہوں کہ جو بات انیل جی نے ابھی بھولی ابھی بڑے جن سموگ کی بات جب کرتے ہیں اپنے باشن میں تو وہ بڑا جن سموگ کون ہے نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ جیسا انیل جی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کی اگر بیانسی پراتی پرسینٹ اگر پپولیشن اگر ایک ہے تو سرٹینلی وہ کھار پولٹیکل پارٹی کے لئے بلو پریکٹیکل بات ہے وہ اس کے لئے فوکل پائنٹ ہونا چاہی ہے میری بات سنیں آپ کی چندہ تو ہے نا اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کونے سو کسو پرسینٹ ہمارے لیے چندہ کا ویش ہے دیکھیں اچھے در آپ سمجھ لیے سو کسو پرسینٹ لوگ ہمارے لیے چندہ کا ویش ہے اور سو پرسینٹ کے جب بات کرتے ہیں تو نسندہ تیرہاسی پرسینٹ بھی اسی کے اندر ہے تو اچھے در آپ سمجھ لیے جب سو پرسینٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اسی کے اندر ہیں اس میں کوئی شکی نہیں ہے سیاست کا یہ سو اور تیرہاسی کے بیچ میری بات سنیے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کہہ میں تو آپ ہندو کی بات بھی آپ کرتے ہیں تو ہندو کون ہے پہلی بات تو اس کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہندو وہ ہے یہ ہندو ہے ہندو کے دوسری بات اگر یہ بات کرتی تو ہجاروں لوگوں کی لاش کے اوپر ستہ کی سنگھاتن نہیں کڑے ہوتے اگر آپ ہندویس کی بات ہی کرتے تو ہندویس میں وہ ہے یہ تیور نظر نہیں آئے تھے شروعات میں اور یہ سوال آپ نے نہیں رکھا لاکھوں آجاروں لوگوں کی لاشوں کے اوپر اگر جو ستہ کے محل بنانے کی بات کرتے پھر وہ محلی کھڑا کرتے یہ ہندوی بات نہیں ہے چلی راجے جی پیلی بنگا سے ہمارے ساتھ جنے راجے جی آپ کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے پاریکزی میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں نمسکار سر بتائیے سر میرا یہ ہے سر کہنا ہے میرا بی جیٹی بالوں سے سوال ہے سر جی جو ہاں میں کہتے ہیں کانگریس پارٹی پورڑ روک سے سر ایک دھرم نربیکس پارٹی ہے اور کانگریس پارٹی میں الگ مہمارے یا الگ آپیوں سے منتری بھی رہی ہیں اور میں بی جی پی بار سے یہ پوچھنا جاتا ہوں سر آج جو بھارت کے اندر ایک پارٹی ہے بی جی پی بی جی پی کی سرکار ہے سر یا نرینجر موڈیب کی سرکار ہے یہ دی آپ یہ کہہ رہے ہو شکریہ راجی جی شکریہ میرے پاس آخری دور میں وقت بہت کم ہے سنیل جی جواب لوں گا انیل جی سے اس سے پہلے حسن صاحب کے پاس بھی جانا ضروری ہے حسن صاحب سنیل جی نے مان لیا کہ کہیں نہ کہیں وہ تینا سی پرسنٹ چنتہ کا سبب ہے جس بات کو ابھی تک پولٹیکل جو مائلیج کی بات ہم لوگ کرتے آئے اس کو ٹالنے کی کوشش تھی وہ کہیں نہ کہیں آخری دور میں نکل کر آئی یہ بات دیکھئے سٹیٹ کا کیا دھرم ہے یہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور یہ مائنورٹیزم ہندو راشتروباد یہ ایسے بات کرتے ہیں جی کوئی کلاس کے اندر بیٹھ کے کوئی پروفیسر بات کرتے ہو یہ مدہ ہے ہی نہیں مدہ سیدھا سا یہ ہے کہ جنتہ کیا چاہتی ہے ہم میجورٹی میں ہیں کون ہے ہم میجورٹی کے اندر آپ گریب یا امیر اور یہ بات کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں آپ شکتائیں جو ہیں چاہے ہندو چاہے مسلمان کی ایک ہی ہے کہ ہمیں گوڈ گورننس ملے اور جو بی جے پی گوڈ گورننس کا بار بار دیتے ہیں کبھی ڈیفائن نہیں کریں گے کیا مطلب ہے انہوں نے جو جو وعدے کیے تھے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے کانگریس بھی وعدے کرتے ہیں کہیں نظر نہیں آتی ہے مجھے بتائیے کہ جتے بھی دنگے ہوئے ہیں پورے ہندوستان کے اندر بی جے پی نے کروایا ہے کانگریس نے سہے یا لاؤ کیا اور نہیں ہوا ہے جس طرح کی حسن صاحب بات کر رہے ہیں اگر کوئی پرمان ہو تو دیش کے اندر بہت اگر آپ کی پی ایم پارٹی کے ہے یا خود پی ایم ہے ہاں میں بلکل بتا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکھا ہے اس بات کا ذکر کہا آپ کا جو سنگاسن تک کا سفر تھا اس کا بھی ذکر سنیل جن کیے ابھی کیسے پہنچے آپ دیکھئے لوگوں کے دم پر پہنچے ہو یہ دیکھئے کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی پر کسی بھی ترکار اپ لگا سکتی ہے اس کا جواب دینے کے اگر میں اچھت نہیں سمجھتا کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں دیس میں کانون ویوستہ ہے چلی اگر آپ نے کہتے ہیں میں فائنل کمنٹ کے لیے جاکر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں ایک اینٹرنی کمنٹی کی سفارشوں کے ساتھ کیا کانگریس جائے گی یا پھر جانا چاہیے فائنل کمنٹ فائنل کمنٹ سر جیسے کانگریس بات کرتی ہے ہندو تو ہے دھرم نے پہستا کی یہ ان کا تاتکالیگ فائدہ ہے یہ تاتکالیگ ووٹ بٹوڑنے کے لیے یہ نیتیاں جنتا کے سامنے کرتے ہیں ہمارے ہندو تو آدھی ہے سانسکرتی راشتر واد ہے لیکن آگے جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو کوئی اس بندوں کا آگے نہیں لے جاتے ہیں کیونکہ بھارت کا سیودھان ان کو یہ علاو نہیں کرتا کہ بھارت کو ہندو تو کے آدھار پر سانسکرتی کا آدھار پر بانٹ کے نیتیاں بنائے جائیں بھارت ایک دھرمیرپیکس راشتر جس کی سیودھان میں بات کی گئی پرستاؤں میں بات کی گئی ہے ساری پولیس ہی اسی کا انصار بنیں گی ان کا ٹارگی پر جنتا سے ووٹ بٹوڑنا ہے جس کے لیے جنتا کو گمراہ کرتے ہیں کیا لگتا ہے کانگریس جائے گی پھر آگے نیتیاں بدل سکتی ہیں کانگریس کی نیتیاں اب جیسے ہندوتوں کی بات اینٹینے کی بات کرے تو اس کو سمجھنے پر سنیل جی ساروجینک طور پر تو اس بات کو نہیں مانیں گے شکریہ آپ سبھی خاص مہمانوں کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آج بیٹ پائنٹ لائب میں اتنا ہی اسی امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیں گے کہ آنے والا کل آپ کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو نمسکار